اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سلے ہمان ویلوگ آج کا ویلوگ ہے آٹھ محرم کا آٹھ محرم دوہزار چوبیس آج ڈیٹھ ہے چودہ جون سنڈے کا دن ہے اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے مغرب ہو چکی تھی میں جا رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ میری نانوائی لہور سے آج تو اب ہم جا رہے ہیں دولرٹ کیٹ تازیہ دیکھنے دعا مانگنے کے لیے اور وہاں سے راستہ بند تھا دولرٹ کیٹی ہم یہاں سے ہوسینہ گائی سے ہوتے ہوئے دولرٹ گئے جائیں گے یہاں سے تھوڑی سی شاپنگ کی نانوں نے میرے چھوٹے کزن کے لیے اس کے لیے کیپ اور گھڑی اور کچھ سوٹ بیک وغیرہ لیے اور پھر ہم یہاں سے ہوتے ہوئے دولرٹ کیٹی جائیں گے یہ دولرٹ گائی کا چوک آ جائے گا ہم نے ہوسینہ گائی سے ہوتے ہوئے دولرٹ کیے جانا تھا تو یہ آپ سارا جوب دیکھیں گے حسینہ گئی ہے حسینہ گئی کا بزار اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیکٹیں جرسی ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں پینٹیں وغیرہ یہاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر نیچے بیک کی شاپ ہے اور آج آٹھ محرم ہے بہت بڑا دن ہے تو ہم یہاں سے ہوتے ہوئے دولت گیٹ جائیں گے وہاں پر تاثیر وغیرہ دیکھیں گے اور جلوس جلوسوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے جلوس بھی دیکھیں گے اور یہاں ہم رکے تھے میں ایک کزن کی کیپ لینی تھی چھوٹے کزن کی سجاول خان کی اور اب ہم چل پڑے ہیں یہاں بھی کافی رشتہ راستہ بلاغ ہوا تھا سارا اور میں اب دیکھ رہے ہیں کالے لباسوں میں جا رہی ہیں اہل تشی اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے اب اتر کے ہم جا رہے ہیں میری ممہ اور میری نانو اب دیکھ رہے ہیں یہ کالے لباس میں لوگ آ رہے ہیں کافی سارے لوگ آر بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں پرانا شروع ہو گئے ہیں یہ ہیں دولت گیٹ دولت گیٹ کا چوک یہاں پر بہت بڑی امام بارگاہ ہے یہاں پر لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیلیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر حضرت قاسم کی ہم یہاں مہندی مہندی بھی یہاں پڑی ہوگی آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور وہ مہندی میں نے لی بھی تھی لوگ ڈیفرنٹ منتے مانگتے ہیں اپنی کامیابی کی اپنے ہر انسان کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں مرادیں ہوتی ہیں جو وہ مانگتے ہیں ابھی ہم راستے میں جا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ رشت یہاں پر راحت کو بڑھتا چاہتا ہے اور لوگ یہاں آتے جاتے ہیں یہ سامنے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں اور یہاں سے ہم اور کے اندر کی طرف جائیں گے یہاں پر حضرت عباس کا انہوں نے علم لگایا ہوا علم کے نیچے انہوں نے چھوڑے چھوڑے کینڈل سلائب لائٹ لیمپ وغیرہ چھوڑے چھوڑے بنا کر رکھی ہوئے ہوں کہ یہاں سے ہم اندر جائیں گے یہ تقریباً ساڑھے نوم بجے کا ٹائم ہے جب ہم یہاں گئے ہوئے تھے تو یہاں سے آگے جا کر بلکل ہی وہاں پر تاثیر وغیرہ رکھی ہوئے یہاں پر دعا مانگی تھی ہم نے واپسی پر یہاں سے گزرتے واقع یہاں ہم گئے تھے یہاں نانی ماں کے نیال سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے یہاں کڑے ہوئے تھے تو ان سے ملے اور کیونکہ یہ میری نانوں کا آبائی گھا رہا ہے تو یہاں یہاں سب لوگ آتے ہیں مغرب میں تو سب بھی آ جاتے ہیں یہاں پر دہور سے کراچی سے سب لوگ یہاں کٹھے ہو جاتے ہیں اور اب ہم پہنچ رہی ہوں آگے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تازیہ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے جھولا یہاں بنایا ہوئے یہ جھولا حضرت علی اسگر چھوٹے سے بیٹے تھے حضرت امام حسین کے شہزادہ علی اسگر ان کی یاد میں یہ تازیہ بنایا جاتا ہے ہر سال بنایا جاتا ہے اور لوگ یہاں آتے ہیں اپنی منتے مرادیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں منتے ضائع نہیں کرتے ان کی جھولیاں بھا دیتے ہیں یہاں آگے جا کر ایک اور تازیہ بھی بن رہا تھا اس کی مطلب بھی ڈیکوریشن کر ہی رہے تھے ساری بنا رہے تھے تو یہاں ہم آگے گئے نانو اور میں دیکھ کر آگئے یہاں بھی ابھی لوگ آئے ہی رہے تھے آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا تھا کیونکہ رات کے ٹائم یہ سوتا تو کوئی نہیں ہے رات کے ٹائم ساری مجلسے وغیرہ ہوتی ہیں اور نگلتے ہیں سارے ابھی یہاں پر ایک سامنے ایک اور تازیہ لے کر آ رہا تھا حضرت قاسم کے مہنی کا یہاں ساتھ میں انہوں نے مہنی بھی رکھی ہوئی تھی یہ تازیہ جا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تازیہ ان تازیوں کے پاس اگر آپ جا کر کوئی بھی دعا مانگے سچے دل سے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے قبول کیوں نہیں ہوگی اتنی بڑے اتنی بڑی قربانی کوئی دے نہیں سکتا اتنی بڑی قربانی اتنی بڑی قربانیوں نہ دی وہ حضرت شہزاد علیس کا جھولہ میں نے دیکھا تھا وہاں پر کافی ساری عورتیں بیٹھیں تھیں اپنی ویٹوں کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی اولاد کے لئے دعائیں مانگتا ہے کسی شادی نہیں ہوتی تو اپنی شادی کے لئے مہندی اٹھاتا ہے تو ہر کیوں یہ اپنی اپنی مرادیں مانگتا ہے تو وہ اگلے ساتھ پر انہوں نے آکے وہی اگر ان کی دعا قبول ہو جاتے تو وہی آ کر اوپیس دیتے ہیں یہ اب ہم علم کے نیچے آگئے ہیں حضرت غازی عباس علم کے نیچے آگئے ہیں یہاں سے اب ہم دعا مانگیں گے دعا مانگنے کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش پڑتا جا رہا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں جوک تر جوک یہاں پر کیونکہ آج آٹھ محرم ہے بہت اچھا دن ہے اچھا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بہت غم کا دن ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محرم میں اپنے آپ کو چھوری بھی لگا کر رونا پڑے تو ضرور ہو کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے غم کا دن ہوتا ہے کیونکہ اتنی بڑی قربانی حضرت امام حسین اور ان کے اہل خان وعدہ انہوں نے سب نے اتنی بڑی قربانی دی اسلام کو زندہ رکھنے کے لئے اسلام کو بلند رکھنے کے لئے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اب ہم واپس جا رہے ہیں یہاں سے چوک سے ہوتے ہوئے یہ پورا چوک بھر جاتا ہے بلکل رات تک رات کے تین دو تین بارے تک یہ فل ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر پولیس سیکیورٹی بھی ٹائٹ تھی کیونکہ ہنگامہ وغیرہ دہشتگردی کا بورا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر تو اس لئے یہاں پر پولیس جگہ جگہ اپنے چوکیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ساری پولیس کھڑی ہوئی تھی اب ہم واپس آ رہے ہیں کیونکہ میرا بھائی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہلہ تو اب ہم واپس آ رہے ہیں دعا مانگ کر ہم ہم نے آپ پر دعا پانگی اور دعا مانگ کر اب ہم واپس آ رہے ہیں حضرت امام حسین کے نام کی اگر آپ کوئی بھی دعا مانگیں تو ضرور قبول ہوتی ہے میرا ایمان تو یہی ہے کہ آپ ان کے نام کی کوئی بھی دعا مانگیں یہ تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ ہر مومن مسلمان کا اپنا ایمان ہوتا ہے کہ وہ جتنے ایمان سے پورے پکتہ ایمان سے دعا مانگے گا یقین سے دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اب ہم واپس جا رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہیں ہم گاڑیں بیٹھیں گے آگے جا گئے یہاں سے ہم نے کچھ دیپل دے وغیرہ کہا تھے ایسیم کہا تھے پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے کیونکہ رات کافی ہو رہی تھی اور جلوس وغیرہ بھی نکلنے کا ٹائم ہو گیا تھا راستے میں ہم نے جلوس لیکھا بھی تھا اور پھر نیاز کا کچھ سامان وغیرہ لیا اور پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ صبح نو محرم ہے نو محرم پر بھی کافی جلوس وغیرہ نکلتے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ ہے دولت گیٹ کا چوک دولت گیٹ سے چوک سے ہوتے ہوئے یہاں آپ راستے میں واپس آئیں گے یہاں پر کافی سارے کیونکہ ارس بھی تھا حضر باؤدین ذکرہ ملتانی کا تو یہاں پر ارس کے لئے کافی لوگ آئے ہوئے تھے جگہ جگہ دور دور سے راستے میں یہاں کافی رشتہ راستے بھی کافی بلاک تھے بند تھے اور یہاں روڈوں پر یہ سارے لوگ جا رہے تھے اور یہ بسیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان بسوں میں لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے کوئی بسوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے لوگ کوئی نیچے کھڑے تھے کوئی جا رہے تھے رشت بھی بہت تھا رات کا ٹائم مہنچ کیوں گا تھا تقریباً دس بجے کا ٹائم ہو رہا تھا یہ یہ دیکھیں یہ ابھی آ بھی رہے تھے لوگ اتنے سارے بسوں پر اتنے سارے رشت میں حضرت امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام سلام یا حسین سلام یا حسین دین است حسین سلام یا حسین اب ہم یہاں گلی سے مڑتے ہوئے کیونکہ روڑ سارے بلوگ ہوئے تھے جلوس کی وجہ سے مڑتے ہوئے اب ہم مجسلی منڈی سے ہوتے ہوئے عیدگاہ والے چوک سے سیدھا چوک بمھارا اپنے گھر کی طرف آگئے سلام یا حسین سلام یا حسین علیہ السلام کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا خنجروں تلے بھی سر جھکا تھا حسین کا مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں قیامت تک رہے گا ہر زمانہ حسین کا سلام یا حسین علیہ السلام مٹ گئی نسل Bou مٹے موسیقی